امیس انساری وہ ہے اتباع سنت کی اہمیت کے حوالے سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پرعمل کرنے کی اہمیت کے حوالے سے دیکھیں حضرت بلال بن حارس مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے عجر ملے گا اور اس سے ان لوگوں کے عجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جس نے گمراہی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اتنا گناہ ہوگا اسے اور اس سے ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی یہ ترمزی شریف کی حدیث میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے اگر تم ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوڑ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو پھر آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ میری سنت میں سے ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا یہ بھی ترمزی شریف میں شامل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اسے سو شہیدوں کا سواب ملے گا سبحان اللہ لیکن یہ روایت بہیکی کی ہے اور تبرانی میں یہ روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے مروی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اسے ایک شہید کا سواب ملے گا تبرانی میں یہ ارشاد ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کو ایک شہید کا عجر ملے گا اسے تنہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ میری امت کے اختلاف کے بعد میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہاتھ میں چنگاری لینے والے کی طرح ہوگا تو خواتین و عزرات ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اس سے ہمارے عمال بہتر ہوں اور ہم نیکی کی طرف زیادہ مائر ہوں اور برائی سے دور ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا جو بھی سنت ہے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین اگر آپ کو آج کیسے ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازائز ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل دی انسائل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور کھنٹی کے نشان کو دمانا بالکلی مت بولیں تو ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ جزاک اللہ و خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ